ناظرین ایک دفعہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں نماز ادا کر رہے تھے کہ قریشی مشرقین نے اونٹ کی اجڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پھینک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے کو آلودہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا چچا جان آپ اپنے خاندان میں میرے رتبے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ابو طالب نے کہا پیارے بھتیجے ہوا کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مادرہ کے سنایا ابو طالب نے فاری طور پر اپنے شیر جوان بھائی حمزہ کو بلایا اور شمشیر ہمائل کر کے حمزہ سے کہا ایک اجڑی اٹھالاؤ دونوں بھائی مشرقین قریش کی طرف روانہ ہوئے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ہمراہ تھے مولا ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی حمزہ کو ہدایت کی کہ اجڑی کو قریشیوں کی داڑیوں اور موچوں پر ملیں حمزہ نے ایسا ہی کیا اور آخری سردار تک کے ساتھ ہدایت کے مطابق صلو کیا اس کے بعد ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف متوجہ ہوئے اور کہا جان سے پیارے بھتیجے یہ ہے آپ کا مقام اور مرتبہ ہمارے درمیان یوں قریشی مشرقین کو اپنے کیے کی سزا ملی اور قریش کے سرغنوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جب تک ابو طالب زندہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حصول حدف سے روک لینا ممکن نہیں ہے جب آیتِ اشیر نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتداروں کو بلا کر انہیں اپنے دین کی دعوت دی تو حضرتِ ابو طالب علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مدد اور نصرت ہمارے لیے بہت ہی زیادہ محبوب ہے میں آپ کی مکمل طور پر تصدیق کرتا ہوں آپ اپنی معموریت اور فرائض سر انجام دیں خدا کی قسم میں آپ کے حفاظت کرتا رہوں گا اور کبھی بھی آپ سے جدائی پر راضی نہ ہوں گا سردار بنو حاشم نے اپنا یہ وعدہ یوں نبایا کہ وفات تک آہنی دیوار بن کر اسلام کے دفاع میں کھڑے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنچ نہ آنے دی اس راہ میں کون سی سختی اور مشکل تھی جو مولا علیہ السلام کے والدِ گرامی کو نہیں سہنی پڑی سماجی و معاشی بائیکارٹ، زلاوطنی، بھوک، پیاس اور فقر و فاقہ کاندان کو پہنچنے والی ذہنی اور جسمانی عذیتیں ابو طالب علیہ السلام نے جس حاصلے سے سب کچھ برداشت کیا وہ ایک مومن ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے وسیع ہی کا کام تھا قدیش کے تمام مشرق قبائل نے ایک گھاٹی میں بن حاشم کو جلاوطن کیا اور ان کی ناکہ بندی کر دی ان مشکل ترین حالات میں بھی صرف حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے جو پیغمبر کی حفاظت کرتے اور رات پر جاگتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے مقام کو تبدیل کر کے اپنے بیٹے علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لٹایا کرتے تاکہ اگر دشمن حملہ کرنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجائے علی قربان ہو جائے شعب ابی طالب علیہ السلام میں ناکہ بندی کے دوران جناب ابو طالب کو شدید صحوبتیں جھیل نہ پڑی اور شدید دباؤ اور مشکلات سہ لینے کی وجہ سے حضرت ابو طالب علیہ السلام جسمانی طور پر کمزور ہو گئے چنانچہ ناکہ بندی کے خاتمے کے چھے مہینے بعد بوسط نبوی کے دسویں برس کو حضرت ابو طالب علیہ السلام وفات پا گئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ترین صدمہ ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات سے اس قدر غمزدہ ہوئے کہ آج تک اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام نے دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل اسلام کو جناب جعفر تیار علیہ السلام اور مولا علی شیر خدا علیہ السلام جیسے بیٹے عطا کر دیئے تھے جو دین کے لیے ان کی سب سے بڑی خدمت ہے مولا ابو طالب علیہ السلام مولا علیہ کو قسرت سے وسیعت فرماتے تھے کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو خیر و نیکی کے سوا کسی چیز کی طرف بھی نہیں بلاتے اور تم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا تاریخ گواہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے اپنے بابا کی وسیعت کو یوں پورا کیا کہ کبھی کوئی وسیعت اس خوبی اور کمال سے پوری نہیں کی گئی